اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ادنانو ڈائچ پروگرام قرآن سے رہانی علاج میں آج مکاری صاحب سے پوچھیں گے کہ خواب کے اندر اونٹ دیکھنے کی کیا تبیر ہے اسلام علیکم صاحب مواریکم اسلام علیکم جی کر سکتے سوالے سے بتائیے الحمدللہ وقفہ و السلام علیہ رسول اللہ معباد ادنان بھئی خواب میں اونٹ دیکھنا اس کے مختلف تعبیر ہو سکتی ہیں اونٹ اگر خواب میں مختلف طرح سے مختلف لوگ دیکھتے ہیں تاجر یا کوئی بڑا بندہ اونٹ کو دیکھتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس نے خریدا ہے تو وہ عورت عبیر ہوگی اس نے بیچا ہے عورت عبیر ہوگی اونٹ اس کو نقصان پوچھا رہا ہے تو عورت عبیر ہوگی اس طرح مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں سب سے پہلے تو اگر خواب میں آپ کو اونٹ پیچھے لگا نظر آتا ہے مار رہا ہے بھاگ رہے ہیں نقصان پوچھا رہا ہے تو یہ روحانی مسئلہ ہو سکتا ہے اور اس کی وجہ سے مسائل ہو سکتے ہیں پھر اسی طرح یعنی اگر آپ کو اس طرح کا خواب آتا ہے تو اس کا اثر زائل کریں اور حفاظتی اذکار لازمی شروع کرتے ہیں تاکہ اگر جادو جنات یا اس قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہے وہ ختم ہو جائے پھر اسی طرح خواب میں اگر آپ اونٹ کو خریدتے ہیں فروخت کرتے ہیں تو بھی یہ جو ہے وہ اچھا ہی ہے خواب تو ٹینشن والی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں مال میں برکت عطا فرمائیں گے اگر آپ خواب میں اونٹ کے باڑے میں نماز پڑھتے ہیں تو اپنے معاملات کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں کہ کوئی شریعت اعتبار سے آپ کے اندر کوئی ایسی چیز تو نہیں آئی جس سے شریعت نے منع کیا ہو اونٹ کے باڑے میں نماز پڑھنے سے منع کی ہے اور اونٹ کا تعلق بہت ساری چیزوں سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا گوشت کھا کے وہ وضو کی ہے دوبارہ یعنی وضو ایک طرح سے اس کو نواقید وضو بھی رکھا گیا ہے وضو کو توڑ دینے والی چیزوں میں تو وہ ایک عمل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہم بھی کرتے ہیں تو اسی طرح اگر انسان اونٹ کو زبا کرتا دیکھتا ہے تو اس میں بھی کچھ چیزیں آ جاتی ہیں کہ وہ بھی کوئی برا خواب نہیں ہے اچھا خواب ہی ہے اور اونٹ کا گوشت کھاتا ہے وہ بھی برا خواب نہیں ہے خیر کی علامت ہے برکت کی علامت ہے تو اونٹ دیکھنا خواب میں صرف ایک ہی لحاظ سے برا ہو سکتا ہے اونٹ اس کو نقصان پوچا رہا ہے اونٹ اس کو مار رہا ہے اونٹ اس کو کاٹ رہا ہے یا کچھ بھی اس طرح کی کنڈیشن تو باقی اعتبار سے اگر اس طرح کا خواب آئے تو اس کے لئے حفاظتی پڑھائی ضروری ہے اور یہ ساری چیزیں کرنا ضروری ہیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ تعالی ہر قسم کے شر سے محفوظ کر لیتے جب آپ خواب کا سزائل کرتے ہیں اور حفاظتی پڑھائی کرتے ہیں تو یہ اعداد بھی کریں انشاءاللہ ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھیں بہت شکریہ کریں جی ناظرین اگلے پروگرم میں پھر حاضر ہوں گے سب تک اللہ حافظ